راجدھانی میں کرونا کال میں ایمز کی اوپیڈی سامان طور پر کام نہیں کر پا رہی تھی اس کارن لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا لیکن اب مریضوں کے لیے اچھی خبر ہے ایمز اوپیڈی کو اب پھر سے پہلے کی طرح سامان کرنے کا نرلے لیا گیا ہے یعنی بھارتی آئیورویگیاں سنستان کی اوپیڈی میں نئے اور فالو اپ کے لیے آنے والے پرانے دونوں طرح کے مریض پہلے کی طرح دیکھے جا سکتے ہیں دراصل ایمز نے لمبے سامے سے کرونا کے معاملوں کے چلتے آف لائن اوپیڈی اور ویشیش کلینک کی سیوائیں بند تھیں نئے مریضوں کا بھی ریجسٹریشن کم ہو رہا تھا صرف پرانے مریض پھول اپ اوپ اوپیڈی کے لیے بلائے جا رہے تھے اب آن لائن کے ساتھ مریض آف لائن بھی اوپیڈی میں ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں یعنی اگر مریض آن لائن ریجسٹریشن نہیں کراتا ہے تو ہاؤسپٹل آ کر میانوالی بھی دکھانے کے لیے پرچی کٹوا سکتا ہے یہ جانکاری ایمز کے چکسہ ادھیکشک ڈاکٹر ڈی کے شرما نے ایک بیان جاری کر کے دی ہے اس بیان میں ہاؤسپٹل میں دوپہر میں چلنے والے سپیشل کلینک جیسے دل، کڈنی، نیورو آدھی کو بھیر سے شروع کرنے کی بات کہی گئی ہے چکسہ ادھیکشک نے اپنے آدیش میں سوی بھی بھاگوں کے ہیٹ کو لکھا ہے کورونا کے معاملے کم ہونے پر بڑی سنکھیا میں ورش ڈاکٹر اور ریزیڈن ڈاکٹر کو کورونا ڈیوٹی سے مکت کیا جا رہا ہے ایسے میں اوپیڈی سیوہ پہلے کی طرح چلانے میں ان کی سیوائیں لی جا سکتی ہیں بتا دے کہ کورونا کے کارن ایمز میں اوپیڈی میں ریجسٹریشن کم ہو گئے تھے ساتھی سرجری بھی کم ہو رہی تھی ایسے میں نون کوویڈ پیشن کو خاصی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اب اس آدیش کے بعد میں ایمز میں پھر سے پہلے کی طرح کام شروع ہو جائے گا سال 2019-20 میں ایمز کی اوپیڈی میں چوالیس لاکھ چودہ ہزار چار سو نبے مریضوں کو علاج ملا تھا آنکھڑا دوہزار بیس اکیس میں کم ہو کر صرف پندرہ لاکھ بیالیس ہزار آٹھ سو چوون رہ گیا تھا اس کے علاوہ بلڈ سیمپل دینے کا سمیں بھی اب بڑھا دیا گیا ہے دراصل خون کا سیمپل ادھک سمیں تک مریض دے سکیں اس لئے سواس منطری نے ایمز میں اس کا سمیں بڑھانے کے لئے کہا تھا اب مریض صبح آٹھ بجے سے شام چھ بجے تک بلڈ سیمپل دے سکتے ہیں وہیں ایمز کی اور سے پھشلے سبتہ سے الٹرا ساؤنڈ کے لئے انتظار کا ٹائم بھی کم کر دیا گیا ہے اب ڈاکٹر کے لکھنے کی 24 گھنٹے میں الٹرا ساؤنڈ کرنا ہوگا دیش و دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں